بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب اور فیس بک پہلے آپ کے سامنے اہم خبر رکھوز کے ساتھ ساتھ تجزیہ ہواوں کا رخ بدل رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کے سامنے تفصیل لگتا ہوں اس کی تحریک انصاف میں اچانک بڑے ناموں کی شمولیت کی بات شروع بھی ہوگی کس کس کا نام سامنے آیا کون کون ہو سکتا ہے وہ نام بھی آرہے ہیں ایک قومی حکومت منصوبہ بقاعدہ غور و فکر اس پر ہو رہا ہے اور چین کا پاکستانی الیکشن پر جواب لیکن یہ پور امید کیا ہے یہ لیول پلائنگ فیلڈ سے ایون فیلڈ بنانے کی کوشش خدیجہ شاہ، طیبہ راجہ کے بعد سنم جاوید کا خاتمی آ گیا مطلع جان اور عادل شاہزیب میں جھڑپی ہیں اور ساتھ احمد نورانی کی ایک تصویر سابزادہ حامد رزا جو واپس جا رہے ہیں فیصلہ بعد اور اس کے علاوہ الیکشن میں جو ڈیوٹیز ہیں اس کا ایک پورا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پیپرز پارٹی نون لیگ کا انتخابی مہم کا فیصلہ عمران خان کا اپنے بیٹوں کے ساتھ بات نہ کروانے دی جا رہی ہے اور بلاول زرداری نے کہا کہ وزیراعظم لاہور سے نہیں ہوگا یہ معاملہ کیا ہے اسی سے شروع کرتا ہوں پیپرز پارٹی نون لیگ اپنی انتخابی مہم شروع کر رہے ہیں بلاول کھل کر بڑا تحریک انصاف کے ساتھ اپنا اتحاد بنانے کے لیے عمران خان کی واپسی اور بڑا بیان کہ سیاست میں کبھی دروازے کسی کے لیے بان نہیں کیا جا سکتے اور کہہ رہا جی میرا رابطہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے الیکشن کے لیے امتیار ہیں نواز شریف الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اگر صدر علوی کے ٹرائل کا مطالبہ نون لیگ اب کر رہی ہے تو سولہ مہینوں میں ٹرائل کیوں نہیں کیا جو لوگ نو میگ میں شامل ہیں ان سے انہیں معافی مل سکتی ہے تو اصل اتنک وادی کو انہیں یہ بھی بتا دیا پیپس پارٹی پر اس وقت نواز شریف کو کسی صورت میں وزیراعظم نہیں دیکھنا چاہتی پروجیکٹ بلاول نہیں چلا تو پروجیکٹ نواز شریف بھی نہیں چلے گا یہ بھی فلاپ ہوگا ہواوں کا رخ اسی لیے آپ کو بدلتا نظر آئے گا تحریک انصاف دیکھیں ایک دفعہ پھر وکٹیں گرانے کا سلسلہ شروع کر رہی ہے الیکشن قریب ہے بڑے بڑے اہم لوگ تحریک انصاف میں شامل ہوتے نظر آئیں گے پنڈی سے گجرات سے مختلف علاقوں سے نون لیگ اور پیپس پارٹی کی بڑی وکٹیں گریں گی اور بڑے بڑے سرپرائز سارنے ہیں اور یہ وقت کی مجبوری ہے دیکھیں عام حالات میں معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن جتنی رات کالی اور گہری ہو سورج کی پہلی کرن اس اندھیرے کا خاتمہ کرتی ہے اس اندھیرے کو ختم ہونا ہے یہ مایوسی کی بادل چھٹتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اور تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک پارٹی جو زیر اطاب ہو جہاں لیول پلائنگ فیلڈ کو ایون فیلڈ سمجھا جا رہا ہو نون لیگ بھی اس پارٹی کو جلسوں کی اجازت دی جائے تحریک انصاف کے ساتھ سوتیلی ماہ بھی نہیں بلکہ ایک ڈائن جیسا سلوک کیا جائے اور سب سے اہم معاملہ جو آپ کو دیکھیں سب سے اہم ہلکا جو ہے وہ غلام صورت خان کا ہے وہاں مقابلہ چودی نصار سے ہے اب غلام صورت خان تو اس تحقام پارٹی میں چلا گئے میدان خالی ہے چودی نصار کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے تحریک انصاف میں گروہ نہ شامل ہو نون لیگ کی اس کے ساتھ راہیں جدا ہیں آزاد لڑنا اس وقت خودکشی کے برابر ہے بلے کے نشان کے بغیر جیتنا نممکن ہے بلے کا نشان گارنٹی ہے لطیف خوصہ بھی تحریک انصاف میں لظر آئیں گے اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ اپنی مجیوریوں میں فسے ہوئے ہیں لیکن جو ہی یہ فضاء آپ کو بنتی جائے گی ہفتوں کے اندر الیکشن جیتنے کے مشن پر سب نکل پڑیں گے الیکٹیبلز پاگل ہوئے ہیں اس وقت ہر وہ شخص اپنی پانچ سال کی سیاست اپنی سیاست کو قائم رکھنا چاہتا ہے تحریک انصاف کو یہاں بڑی اکل سے کام لینا ہوگا ایسٹ انڈیا کا اپنی واردات کر سکتی ہے جو الیکٹیبل انسٹال کریں گے تحریک انصاف میں دوبارہ شامل کریں گے تاکہ انہیں بدل سکیں تاریخ میں پہلے بھی آپ کو پتا ہے جماعت کو بار بار موقع نہیں ملتا ہے اس طرح چھلنی میں چھن کر حقیقی معنیوں میں صاف چلی شفاف چلی بنے تحریک انصاف کے لیے موقع یہ بھی ہے کہ الیکٹیبل کی سیاست سے نکلے اور نوجوان طبقے پر دیکھیں تھنڈی ہمائیں خیبر پختون خواہ سے شروع ہوئیں وہاں سے داخل ہوئیں اسلامباد پنڈی پنجاب کراچی گلگت تک یہ لوگوں کو مجبور کریں گی کہ سرد ہمائوں کی وجہ سے ہاتھ باندھ کر اڈیالا جیل کے دروازے پر پہنچ کر جذبات کی حرارت سے خیالات کی تپش سے نظریہ کی آج پر اور اس کی سورج کی گرمی میں سیاست کے افق پر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے چاند کو عید سے پہلے نمودار کریں جوڑتا ہے چھوڑ جائے انشاءاللہ الیکشن ہم ہی جیتیں گے اور یہ فواد چودری آپ کو الفاظ یاد دوں گے جب استحقام پارٹی جوائن کی تو اس سے عطر قاظمی نے پوچھا تھا کہ اگر عمران خان کے خلاف الیکشن تو اس نے کہا عمران خان تو ریڈی والے کو ٹکٹ دے وہ بھی جیت جائے گا ووٹ صرف خان کا ہے یہ بات مان لے زور اور جبر سے طاقت سے نہیں نوشہرہ میں ورکر کنونشن دریا کا کنارہ ایک بڑی میٹنگ میں بدلا بڑے لوگ آئے وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوں گی اور یہی وجہ ہے ہواوں کا رخ بدلتے دیکھ کے بہت سے لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں دیکھیں بھی پیوز پارٹی کا ہے میں نے نوشہرہ سے میاں مظفر شاہ سرور شاہ تحریک انصاف میں شامل ایم پی ہیں ادریس خٹک آقیب اللہ مختلف نام ہیں ان لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں عام حالات میں کوئی بڑی خبر نہیں لوگ پارٹیوں میں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں لیکن تحریک انصاف وہ وائد پارٹی بن گئی تھی جس میں سے صرف لوگ جا رہے تھے خبریں جانے کی اب آنے کے خبریں سن کے ان کے ہوش اڑ گئے ہیں سہولتکار کہہ رہے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ہو گیا رہا ہے دیکھیں معاملہ سادہ سا ہے غیر جانبدار شفاف آزاد الیکشن اور یہ بارہ پاس جماعت جانتا ہے مسئلہ ان کی بھی ذاتی مفادات اور مجبوریہ ہیں اور یہ مفادات اور مجبوریہیں ہی مار رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے بہت بڑا بلندر مارا نواز شیف کو لے تو آئے نواز شیف کو جتنا مرضی بڑا مہاتمہ بنا کر لے کر رہے لیکن ایک عام پاکستانی اس وقت صرف یہ سوچتا ہے آپ جا کے کسی بھی شخص سے پوچھ لیں یقین کریں خود اپنے طور پر سرچ کریں حجام کی دکان ہو ریڈی والا ہو کوئی بینک میں بیٹھا ہو کوئی افسر روک جس مرضی سے روک کے پوچھے وہ کہتے ایک بھوڑا مجرم کا لیبل لگا ہوا شخص کو عدالت میں جیل میں ڈالنے کی بجائے چھبیس چھبیس گاڑیوں کو پروٹوکول یہ نواز شیف کے لئے نقصان دے ہے کیونکہ جو عام پاکستانی پہلے سے قانون کا ستایا ہوا ہے عدالتوں پر اعتماد نہیں کرتا اسے نواز شیف ایک ویلن نظر آ رہا ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ طاقتور لوگ موجود ہیں آج عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے اسی لئے ان کی ہمدردیاں محبت اور پیار سارا عمران خان کے ساتھ اور ان اداروں کو جو نواز شیف کو واپس لائے ان کی عزت اور محبت میں شدید کمی کیونکہ ہر پاکستانی یہ بات جانتا ہے کہ ان اداروں کو نواز شیف نے ساری زندگی گرانے کی کوشش کی لوگوں کی یہ عداشت تھی کمزور نہیں آج بھی جنرل باجوہ جنرل فیض جنرل عرفان کی یہ نام جلسوں میں لگائے ہوئے نہ رہے اسی علامہ اقبال کے گھر کا دروازہ آدھی رات کو توڑ کے اس کی اسی سالہ بیوہ بہو کو جو قانون کی ساری زندگی رکھوالی کرتی رہی اسی علامہ اقبال کے پوتے کو گربان سے گسیڑ کے سریاں تھپڑ مارتے رہے اسی علامہ اقبال کی برسی پر چھوٹی دے رہے تو کیا پاکستان کی عمام کان میں روٹی ڈالتی ہے انہیں اندازہ نہیں ہے یہ کر کے آ رہے ہیں یہ بہت بڑی بےوکوفی ہے اسی لئے بار بار کہتے ہیں کہ جو انیس سو نوے کی دہائی میں رہ رہے ہیں یا ریت میں سر دبا کے بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں طاقت سے ہر مسئلہ آلو گا ایسا بلکل نہیں ہو سکتا اور بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے دیکھیں انہوں نے ابھی منصوبہ جو بنایا ہوا تھا حکومی حکومت گا یہ منصوبہ بڑے عرصے سے زیر بیعث تھا کہ ایک ہی حکومت منائے چیدہ چیدہ لوگوں کو لے کے بنا لیں ابھی بھی کوشش تو کریں گے اب اس پر یہ ریفرنس آگیا اب یہ بیس تو ختم ہوگی کہ اس کو بے بنیاد معاملات ہیں لیکن ان لوگوں کی پوری کوشش اس قومی حکومت میں تھوڑے تھوڑے لوگ جمع کر کے قومی حکومت بنائیں یہ جمہوریت کے نام پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ایک واردات ہے اب دیکھیں اس میں باہر جو ہمارے قریبی دوست ہیں وہ بھی اس پر بڑے کنسرنز ہیں یہ چین کے بڑے کنسرنز ہیں انہوں نے بڑا اہم اپنا موقف دیا چین جانتا ہے روس کو بھی پتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے اس خطے کے لیے بلکہ عرب دنیا کے لیے بڑا اہم رہنمائے لیکن ان کی بھی مجبوری ہیں وہ اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیتے ان کی ایک ایجنڈا ہے پولیسی ہے اب ان کے کونسرنل نے نواز شیف کے آنے کا اندرونی معاملہ کا لیکن ساتھ بڑی اہم بات کی ہماری خواہش ہے انتخابات صاف اور شفاف ہو اب مفاہم مت کریں تاکہ آپس میں مل کر سی پیک پہ کام کریں چین میں جو خفیہ دو رہے ہیں اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے لیے سب سے اہم معاملہ ہمارا سی پیک ہے وہ ہے تو آپ ہیں وہ ہے تو نہیں تو عمران خان کی حکومت آنے کے بعد دیکھیں جانے کے بعد آپ دیکھ لیں اس پروجیکٹ پہ کوئی کام نہیں اتنا خاص ہوا اس کی مثال آپ کے سامنے تعلقات چین کے ساتھ کہاں پہنچ چکے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ ہم کہاں کھڑے ہیں معیشت کے کیا حالات ہیں عدالتوں کے معاملات دیکھیں عدالتوں میں جو اس وقت آپ کو پتا ہے قیدو بند صحبتیں اور پریشانیاں تکلیف کرنے والے دلیر لوگ کھڑے پہلے خدیجہ شاہ کا ایک خط سامنے آیا اس نے خواتین پر ظلم و ستم کی بات کی اس کے بعد آپ کو پتا ہے طیبہ راجہ کا ایک دردناک خط آیا اب وہ سنم جعوید کا خط پڑھنے ذرا وہ معمولی خط نہیں ہے اس میں بہت سے لوگوں کی حمد افضائی ہے اس وقت ہزاروں لوگ کہہ دیں یہ بدبودار تافن زدہ حبز زدہ محول میں اس طرح کی خطوط ٹویٹس خوشگوار ہوا کا جھونکا ہوتا ہے اس نے بڑی زبردہ اس بات کی اس نے کہا میں ایک واحد خاتون ہوں جو چھے مہینے سے صرف ایک رہنما کو سپورٹ کرنے کے جرم میں کہہ دوں میرا جرم چار مقدمات میں پانچ دفعہ گرفتاری اور میرے ساتھ بے یارو مددگار خواتین وجہ صرف ایک ایک کو کوئی پریس کانفرنس کرنے کو دیار نہیں دیکھیں سنم جاوید کا یہ جملہ پاکستان کی عدالتوں پر ایک زناتدار تھپڑ ہے یہ ایک تانہ ہے وہ بھئی کرسی ہے کچھ جنازہ تو نہیں چھوڑ نہیں سکتے یقین کریں ابھی وہ اقوام متحدہ میں ایک اہم عددار نے صرف اس بات پر استیفہ دیا کہ میرے سامنے جو ہو رہا ہے میں روک نہیں سکتا مجھے اس منصب پر بیٹھنے کا حق نہیں جس دن ان ججز کا ضمیر زندہ ہوا انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر استیفہ ہو صرف ایک وجہ کہ ہمارے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا ہم اس قانون کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے یہ بیس پچیس ججز تنا سامنے ہیں دنیا میں تحلقہ مجھے لیکن اس کے لئے ضمیر کا زندہ ہونا بڑا ضروری ہے ورنہ پاکستان کی تاریخ میں مولی مشتاق آیا جسٹس قیوم جسٹس منیر جیسے لوگ آئے اور چلے گئے بگوان داس جسٹس کارنلیس جیسے لوگ آئے میں سولر سے بچا لیتا ہوں تو جو دو ازار میں استعمال نہیں کرتا اس کے مجھے پیسے واپس کریں ذرا اندازہ کریں ان ججز کی آپ پہلے تنخوائیں دیکھیں ان کی مراد اور پھر ان کے فیصلے دیکھیں ان کی رینکنگ دنیا میں دیکھیں پرفارمنس دیکھیں ادھر قاضی صاحب کے پاس ایک وقت اتنا ہے دیکھیں مردہ لوگوں کے وہ کیسے سننے کو تیار ہیں جو سب سے بڑے کیسے ہیں پاکستان میں عمران خان کا معاملہ ہے یہ نواز شیف کے جو ہوا ابھی مشرف کے فیصلے پر چار اکنی بینچ انہوں نے بنا دیا قاضی فائز ساتھ ان کے دیگر جدیز نے اتر من اللہ وغیرہ مشرف کی سزا پر مقدمے پر کاروائی اور بھئی زندہ جو لوگ بیٹھے ہیں جنہیں آپ پلائنگ فیلڈ کے نام پر ایون فیلڈ کے مالک نواز شیف کو جسرہ انصاف ملا بقاعدہ طور پر جا جی کہہ رہا ہے انہ نا قابل سماعت ہے نہ سننے کے قابل کیس ہے لیکن ہم ایسی حرکت نہیں ہونے دیں گے البتہ نواز شیف کو ہم ضرور نہیں لیتے ہیں قاضی صاحب کو یہ کوئی بتائے کہ یہ وہ قدمہ ہے اب مردہ یا زندہ آپ نے فیصلہ کرے ادھر ادھر کیا دیکھتے ہیں آپ یہ فیصلہ کرے غدر جو مچی ہے قانون کا کھلوار ہو رہا ہے لیکن ہم نے ایک اپنا قانون منعایا ہے چاہے جب تک کیس ان کے سامنے نہ آئے یہ جھجز کہہ رہے ہیں کہ آپ پریس کانفرنس کر کے اپنی جان چھڑائیں جیسے ماضی میں سموسے پر وہ شلوار ٹنگی پر وہ نوٹس لے لیا کرتے دیں اب اصل کیس پر دیکھیں بات نہیں کرتے اب عمران خان کو وہ جیلر فون پر بچوں سے بات نہیں کرنے دے رہا جیل کے مینول میں لکھا ہوا ہے ان سے دادے دائشت گردی کا جج کہہ رہا ہے کہ بات کروائیں سپرینڈر نہیں کرواتا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اکامات کو لپیٹ کے ردی کی ٹوکری اور صدر مملکت پر اقداری کے مقدمے کے لئے تیار ہے لیکن انہیں اتنی جرت نہیں ہیں ان میں کہ ان سے پوچھیں کہ ایک جج نے جو حکم دیا وہ کیوں نہیں مانتے تو مزیراعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس ہوتی ہیں ان کی جرت نہیں کہ بند کروائیں اب انہیں آڈیو لیکس کے ویلے سے آپ کو پتہ ہے سردیوں میں عمران خان اپنا اجلاس لون میں کرتا تھا بائر لیکن ججز کے اندر حمد نہیں ہے وہ پوچھیں کہ کیوں بنا کرائے گئے اسی لئے پھر روشی رفضل مروض جیسے لوگ خود سامنے آتے ہیں وہ اس کا بڑا اچھا بیانہ ہے اس نے کہا جس جس نے مجھ پہ یہ پرچے کی ہیں مقدمات درز کروائے ہیں وہ ثابت بھی کریں ورنہ ایک ایک سے ہرجانہ وصول کروں گا ہرجانہ ملے نہ ملے لیکن اس طرح کے اقدامات سے ججز کو حصلہ ملنا چاہئے عمران خان نے جیل میں سے جو پیغام ججز کے لئے بہراد ہے کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو لیکن یہ ججز بھی تو کوئی پہلے کھڑے ہوں تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں بارال اس کے ساتھ ساتھ جو اچھو اور اہم بھی خبریں ابھی صاحب زیادہ احمد سوری حامد رزا جو ہے انہوں نے آپ نے انٹریو دیکھا ہوگا میں نے ان کے ساتھ سنی تحاد کونسل کی ان کی کور کمیٹی نے فیصلہ کیا جی اب یہ واپس فیصلہ بات جائیں گے یہ بڑا اہم معاملہ ہے میں نے پہلے بھی تحادی ان کی گوائی کا بڑا اہم معاملہ ہے اور اسی طرح شیخ رشید اور ان کے بتیجے شیخ راشد کو بھی ان صدادت شیخ گھر دین نو مئی کے واقعات میں دونوں کی زمانت منظور کارلی ظاہر ہے انہی تھی چیلا جو کارٹ ہیں پانچ اکتوبر کے بیانات میں شیخ کا نام تھا وہ سردار عبدالعزاق اس کے وکیل تھے زمانہ تو خیر مل گیا شیخ صاحب کو صاحب ملنی ہے لیکن سیٹ میرا حال میں مشکل نہیں ملے الیکشن کمیشن بھی آپ پریزائیڈنگ افسر اسسٹنٹ اور پولنگ عملے کی جو ریفرستہ بنا رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں پنجاب میں کوئی پانچ لکھ چالیز چوبر ازار پریزائیڈنگ افسر ہیں تین لاکھ اسسٹنٹ وغیرہ بہت لبی چوڑا سٹاف انہوں نے کی بنیاد پر نظر رکھیں اور یہ بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے ابھی میڈیا کے حوالے سے بھی وہ متی اللہ جان اور عادل شاہ زیب کی جھڑب کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا چل رہے تویٹر پر ٹرینڈ شنڈ لٹریچر فیسٹیول کی وہ دعوت تھی وہاں عدب کی بات کرنی تھی لیکن بے عدب لوگ وہ عادل شاہ زیب کی زبان دیکھ کے مہران ہو گیا حقیقی معنی انہوں نے لٹریچر کا پتہ ہے نہ عدب کا پتہ ہے وہ گیا ہے جس طرح غوا کی ہوئے لوگوں کو ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے چاہے وہ منیب فاروق ہو شاید کامران ہو انسینٹیو کروائیں گے تو اصل قابلیت ان کسی طرح کھل کے سامنے آتی ہے پھر بارہل یہ لڑے ہیں آپس میں اس میں کہہ لیکن اصل اچھی تصویر جو ایک نظر آئی وہ احمد نورانی کی ایک دکان پر کام کرتے وہ تصویر نظر آئی صحافیوں کے پلازے اور گاڑیاں اور جہاز تو آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے اس طرح صحافیوں کو کام کرتے ہوئے بہت کام لوگوں نے دیکھا ہوئے اور حقیقت میں کچھ لوگوں کو بڑا آٹھ لگ رہے لیکن یہ مغرب میں اتنا عام ہے ہم جتنے لوگ ہم ساروں مزدوریوں ہم کر کے آپ کو پتہ گزارہ کرتے ہیں اگر ہمارے اس طرح پلازے یا لفافے ہوتے تو پھر یہ معاملہ ہمیں بھی جہاز اور اس طرح کی چیزیں رکھ لیکن محنت مزدوری میں بھی اللہ تعالی برکت دے دیتا ہے تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو احمد نورانی کی یہ تصویر بڑی اچھی تصویر تھی لیکن یہ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور یہ محنت مزدوری کا کام ہے ضروری ہرے کے لیے ضروری اپنے ہاتھ گندے کریں ہمارا تو دین ہمیں سکھاتا ہے اور لیکن نورانی اچھا صحافی تا ماضی میں اس پیچارے کو غدار کہتے ہیں رہے سارے اب بہرحال بہت سری کلتیوں میں لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ کون تاریخ کی کس طرف کھڑا ہے اپنا خاص کیا رکھیں اگلی ویڈے تکلیم ہوئے جازے اللہ حافظ